موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر پانچ سے پہلے سبق نمبر چار کا خلاصہ سمات فرمائیں سبق نمبر چار میں ہم نے سمجھا تھا پانچ علامتوں کو یہ سبق نمبر چار کی علامتیں اسی طرح استعمال ہوں گی جس طرح سبق نمبر تین کی تھی یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں استعمال ہوں گی مثال اس کی سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار کافی مماثل تھے کافی ملتے جلتے تھے اور یہ سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار سیکنڈ پرسن کے لیے تھے حاضر کے لیے تھے لیکن سبق نمبر پانچ تھرڈ پرسن کے لیے ہے تھرڈ پرسن دیکھیں ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن جو بول رہا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن غائب جو یہاں موجود نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہ غائب ہوتا ہے اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ اس کا یا ان کا یا وہ تو اس کے لیے اور یہ بھی پشلی اسباق کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یہ ہوں جو ہوتا ہے نا یہ ہی بھی اور ہوں دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے واحد مذکر اور ہا واحد مونس کے لیے ہما تصنیہ کے لیے دو کے لیے ہم جمع مذکر کے لیے اور ہنا جمع مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیں ہم مسالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں لفظ ہے کتاب تو ہم نے کہنا ہے اس کی کتاب تو کیا کہیں گے کتابوہو اس کی کتاب کتابوہا اس مونس کی کتاب کتابوہو یا کتابی ہی بیسیکلی ہو اس وقت آتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے اور ہی ہوتا ہے جب اس سے پہلے یعنی ہی سے پہلے زیر ہوتی ہے تو یہ ایک گرامر کا اصول ہے تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا مزید مثال سمجھیں کلم ہے لفظ کلم ہم نے کہنا ہے اس مرد کا کلم تو کالموہو اس کا کلم یا کالمی ہی اس مرد کا کلم کالموہا اس مونس کا کلم کالموہوما ان دونوں کا کلم کالموہم ان زیادہ مردوں کا کلم کالموہنا ان زیادہ عورتوں کا کلم اب ہم کہتے ہیں عام طور پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کسی صحابی کا نام لینا ہو تو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں یاد رکھئے گا ہوں مذکر کے لیے ہوتا ہے کہیں گے رضی اللہ عنہ تو انہا جو ہوتا ہے نا ہا وہ واحد مونس کے لیے ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ لوگوں نے پڑا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ